موسیقی میتھلوجیکل چوائسز کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موڈیول میں ہم مکس میتھرڈ ریسرچ پر بات کریں گے ریسنٹ یئرز میں مکس میتھرڈ ریسرچ جو ہے اس نے بہت تیزی سے اپنی جگہ بنائی ہے مختلف ڈسپلنز میں اب ریسرچر سمجھتے ہیں کہ پرابلمز کی نویت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو صرف کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے یا صرف کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے سے حل نہیں کر پاتے یعنی آپ اس مسئلے کو پوری طرح سے اس کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے تو اوور دا پیریڈ یہ بنا کہ ہم دونوں ہی اپروچز کو یا دونوں چوائسز کو اکٹھا استعمال کریں تو یہ بنیادی طور پہ جب بھی آپ کسی ریسرچ میں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ریسرچ کو اکٹھا ایک سٹڈی میں استعمال کریں تو اس کو ہم مکس میتھرڈ ریسرچ کہتے ہیں انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ کسی بھی پرابلم میں اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کی ڈیمانڈ اس نویت کی ہے کہ اس کے کچھ حصے کو سمجھنے کے لیے کوانٹیٹیٹیو فارم میں ڈیٹا چاہیے ہوگا یا کوئسٹنز اس نویت کی ہوں گے اور کچھ حصوں کو ان ڈیپس دیکھنا ہوگا تب اس پرابلم کی سمجھ آئے گی سو آپ ان دونوں کی جو رینج آف ٹیکنیکس ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں مثال صرف یوں لے لیتا ہوں ایک چھوٹی سی سمجھانے کے لیے کہ میرا فرض کر لیجئے نیچر آف پرابلم ایسا ہے کہ لوگوں سے سروے کر لینے سے صرف اس انفرمیشن سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا ایک سٹرکچرڈ کوئسٹینئر دے کے ڈیٹا لے لیا تو اس سے کسی حد تک تو انفرمیشن اکٹھی ہوئی لیکن وہ انفرمیشن میرے پرابلم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فالو اپ کے طور پر مجھے لوگوں سے انٹرویو بھی کرنے چاہیے یا ان کی ابزرویشن بھی کرنی چاہیے سیلیکٹڈ لوگوں کی تو اب میں پہلے سٹیپ میں بیسیکلی کوانٹیٹیٹیو فارم میں ریسرچ کر رہا ہوں دوسرے حصے میں کوانٹیٹیو کر رہا ہوں تو ان دونوں کو ملا کے سامزرہ ایسی ریسرچ کو جہاں یہ دونوں استعمال ہوں گی تو اس کو ہم پھر مکس میتھرڈ سٹیڈیز کا نام دیتے ہیں اس سے آپ کو پرابلم سمجھنے میں پرابلم کے بارے میں آپ کی انسائٹ کو بہتر کرنے میں انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے میں ہیلپ ملتی ہے یہ کیونکہ ابھی بلکل کہہ لیجئے کہ اپنے ابتدائی سالوں میں ہے اس کی ڈیویلپمنٹ مکس میتھرڈ ریسرچ کی کو ابھی کوئی تیس چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا اس کو پپلر ہوئے اس اپروچ کو لہٰذا اس کے اپنے ڈیزائن تو موجود ہیں اس کے اپنے انیلیسز وغیرہ کے طریقے بورو کی ہوئے ہیں وہاں سے کوانٹیٹیو سے اور کوالٹیٹیو سے اس نے لیکن اس کے بارے میں میتھڈالوجیکل یا فیلسوفیکل سٹانس جو ہے اس کے اندر ابھی بھی بہت سارے ابحام ہیں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی امرچ ہو رہے ہیں سو جو میں الائنمنٹ کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی میتھڈالوجیکل چوائز کو آپ کی اپروچ اور اپروچ کو فیلسوفی سے کنیکٹ ہونا چاہیے اس سیکوینس میں ابھی ایک حد تک کلیریٹی ہے اور جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس پہ سوالات موجود ہیں جن پہ کانٹینوسی لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمیں اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کے اندر تھوڑے سے جو ڈیزائن پاپولرلی یوز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو اس میں کنورجنٹ ڈیزائن ہے ڈائیورجنٹ ڈیزائن ہے ایکسپولینیٹری سیکوینشل ڈیزائن اچھا یہ بنیادی طور پر کیا ہیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو ان کے ناموں کو سمجھنے میں مدد ملے مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ ایکسپولینیٹری سیکوینشل ڈیزائن ہے اس کا مطلب ہے جو ریسرچ پرابلم ہے اس کی نویت ایکسپولینیٹری ہے اور آپ کوانٹیٹیٹیو اور کوالٹیٹیٹیو کو ایک سیکوینس میں یعنی ان کا یہ دونوں اکٹھے سٹارٹ نہیں ہوں گے اس کا کوالٹیٹیٹیو کمپوننٹ اور کوانٹیٹیٹیو کمپوننٹ ایک اٹھا شروع نہیں ہوگا اس ڈیزائن میں پہلے یا کوالٹیٹیٹیو ہوگا پھر کوانٹیٹیٹیو ہوگا یا پہلے کوانٹیٹیٹیو ہوگا ختم اور اس کے بعد کوالٹیٹیٹیو شروع ہوگا ایک سیکوینس رہے گا اب سیکوینس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کوال کوانٹ اور کوانٹ کوال کوالٹیٹیٹیو کوانٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو دونوں سیکوینس ہو سکتے ہیں لیکن یہ کنورجنٹ سے کیسے فرق ہے کہ اس میں آپ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کمپوننٹ دونوں اکٹھے شروع کر دیتے ہیں اس میں وہ اکٹھے شروع نہیں ہوتے ایک ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا تو انہوں نے بنیادی طور پر جتنے بھی ڈیزائن ہے آپ دیکھئے کہ وہ ایک طرف نیچر آف پرابلم کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کمپوننٹ کا استعمال کیسے کیا جائے گا وہ بیان کرتے ہیں اور اس سے مل کے ان کا ڈیزائن کا جو ہے وہ نام بن جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ مکس میٹھرڈ سٹڈیز چلتی ہیں اس کے اندرہ دیکھئے اس کی فیلسافیکل فاؤنڈیشن جو ہے وہ دوسروں سے فرق ہے نہ پوزیٹیویسٹ ہے نہ انٹرپریٹیویسٹ ہے یہ ہم نے جب فیلسافیکل اپروچز پڑی تھی تو وہاں اس کو کنیکٹ کر کے دیکھی ہے اپنے طور پر کہ یہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ان دو کے ساتھ تو نہیں ہوتا باقی جو تین پڑی تھیں وہاں اگر کنیکٹ کرنا ہو تو آپ کہاں کنیکٹ کریں گے اس کو لیکن پرابلم کی نویت کے حساب سے اس کا استعمال جو ہے یہ اس کا سب سے کی پوائنٹ ہے آپ کا سیلیکشن آف سیکوینس جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اس مکس میتھرڈ ڈیزائن کے استعمال کے اندر اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ان دونوں انفرمیشن سیٹس کو جس کو آپ کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کہتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا ہے یہ دو سٹینڈالون سٹیڈیز کے طور پر مکس میتھرڈ نہیں استعمال ہوگا مثلا کوالیٹیو کامپوننٹ کیا وہ علیہدہ سے ایکسپلین کر دیا کوانٹیٹیو کیا وہ علیہدہ سے ایکسپلین کر دیا آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے کسی بھی فارم میں تو یہ تو ایک سٹیڈی میں دو سٹیڈیز والی بات ہو گئی مکس میتھرڈ کا کانسیپ یہ نہیں ہے اس بات پر ایمفیسز ہے کہ ان دونوں طریقوں کے استعمال کو مکس میتھرڈ تب کہا جائے گا جب ان کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی انفرمیشن ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہو آپ کے ایویڈنسز کو کنکلوجنز کو سٹرنٹھن کرتی ہوگی سو یہ کنورج ہوں گی دونوں طرح سے آئی انفرمیشن ایک جگہ پہ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مکس میتھرڈ ریسرچ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مکس میتھرڈ سٹیڈیز دونوں کا استعمال ہے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کا اس کو کس ترتیب سے استعمال کرنا چاہیے یہ اس کے ڈیزائن سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور ان دونوں طریقوں سے حاصل کی ہوئی انفرمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کمبینیشن اکٹھے استعمال ہونا چاہیے یہ دو سٹینڈالون سٹیڈیز ہو جائیں گی جن کو مکس میتھرڈ کا نام دیں گے اور وہ درست نہیں ہوگا ان دونوں سے آئی انفرمیشن کا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا سپلیمنٹ کرنا یہ اس کا بنیادی پوائنٹ آج تو یہ تین باتیں جو میں نے آخر میں آپ سے حضرت کی ان تینوں باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ مکس میتھرڈ ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹی سری option تھی ہے ہمارے پاس